آج کے خدوے میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سورہ حدید کی کچھ آیات شیئر کروں گا یہ آیات سورہ حدید کے بلکل درمیان میں آتی ہیں اور ان آیات میں اللہ خیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں خیامت کے دن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اللہ زیادہ تر مسلمان اور گہر مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن ان آیات میں اللہ مسلمانوں اور منافقین کے بیچ میں فرق پر بات کر رہے ہیں تو اللہ منافقین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی ایمان ہے یا یہ وہ ہیں جن کے پاس ایمان تھا لیکن اس کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں سورہ عدید کی آیات کی اہمیت اس لئے یہ ہے کہ اللہ ان آیات کے ذریعے ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ ہم بھی منافقین جیسے نہ ہو جائیں ان آیات میں ہمیں بتایا جارہا ہے کہ خیامت کے دن مومنین جن کے پاس ایمان ہے ان کا نور ان کے سامنے سے اور ان کی دائیں طرف سے نکل رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اور ہمارے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہوگا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان خالص اور مکمل ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہمارے لئے نور یا روشنی بن جائے گا اسی ایمان کی وجہ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں اور وہ کام اب ہمارے ہاتھوں سے روشنی بن کے ظاہر ہو جائیں گے تو اب ہمارے پاس دو روشنی ہو جائیں گے اور اس کی ضرورت اس لئے ہے کیونکہ حیامت کے دن کافی اندھیرہ اور تاریخی ہوگی تو ہمارے پاس جتنی زیادہ روشنی ہو اتنا ہمارے لئے مفید ہوگا کچھ لوگوں کی ایمان کی روشنی بہت زیادہ ہوگی اتنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ روشنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک جا سکتی ہے اور کچھ لوگوں کی بالکل کم جس سے وہ اپنا اگلا خدم بھی نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس دن مختلف مقدار کی روشنی کے ساتھ لوگ چل رہے ہوں گے اور اللہ ان کو جنت کی مباربہ بات دے رہے ہوں گے کیونکہ کم از کم ان کے پاس ایمان کی روشنی تو ہے جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکتے ہیں اب اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس دن چلنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ آگے کا کچھ نہیں دیکھ پاتے ہیں اسی اندھیرے میں انہیں دور ایمان والوں کی روشنی نظر آتی ہے جس کی طرف وہ بھاگنا شروع جاتے ہیں کیونکہ وہ خود تو پرکشان ہیں کہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے تو کم از کم آگے جا کے دوسروں کی روشنی استعمال کر لیں اسی طرح یہ منافقین مومنین کو پکار کے بلتے ہیں کہ ہمارا انتظار کرو اور اپنی تھوڑی سی روشنی ہمیں باٹھ کر ہماری مدد کرو پھر ان کو مومنین کہیں گے کہ واپس پیچھے چلے جاؤ اور آج تمہاری ہم مدد نہیں کریں گے قیامت کے دن ایسا دن ہوگا کہ ایک ماہ اپنے بیٹے کی فکر نہیں کرے گی یہ سارے خونی رشتے کٹ چکے ہوں گے اور اس دن انسان کی خواہش بس یہی ہوگی کہ وہ جنت میں پہل جائے اس لئے اس کو کوئی پھرواں نہیں کہ اسے پیچھے سے کوئی بھلا پو اس لئے مومن کہے گا کہ پیچھے چلے جاؤ اور اپنی روشن کو ڈھونڈو یہ کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیچھے کیا ہے پیچھے دنیا ہے اور دنیا میں تو آپ بس جا نہیں سکتے تو اگر کوئی خیامت کے دن ایمان کی روشنی نہیں لائے تو اس کو پھر روشنی کہیں سے نہیں ملے گی اس کے باوجود منافقین روشنی کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کے سامنے ایک دیوار گرا دی جاتی ہے جس کا ایک دروازہ بھی ہے اس کے بعد اللہ بولتے ہیں کہ دیوار کے آگے اللہ کی رحمت ہے جو وہ آپ نہیں دیکھنی سکتے اور ان کے پیچھے کی طرف سے عذاب کی طرف آ رہا ہے یہ منافقین پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ اب ان کے پاس کوئی ظاہر راستہ نہیں اور اس لئے پھر وہ مومینین کی طرف چلاتے ہیں کہ کیا ہم لوگ تم لوگ کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے یہ پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری طرف سے وہ دیوار کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے یہاں آ کر ایک اہم بات آتی ہے وہ منافقین جو دیوار کے یلتک طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ خود بھی مومینین کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کاروبار کرتے تھے ان کے ساتھ دوست تھے ان کے رشتدار تھے ہم ایک ہی کالج یا یونیورسٹی جائے کرتے تھے ہم سب تو ایک ہی ہیں تو پھر یہ ہمارے بیچ میں دیوار کیوں آئی ہے اب کیونکہ مومینین اور ان کے بیچ میں ایک دیوار آکے کھڑی ہو چکی ہے وہ پھر آرام سے ان کو جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہوا کرتے تھا وہ کس طرح آہستہ آہستہ اپنا ایمان کھو بیٹھے اور اب دیوار کی دوسری طرف پر کھڑے ہیں بغیر کسی روشنی کے یہ آیات اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا ایمان جو کسی بھی مسلمان کے لئے سب سے بڑا آساسہ ہے وہ کیسے کھو دے ہیں یہ ایمان ایک دم سے نہیں چلا جاتا یہ آہستہ آہستہ ایک طریقے سے ہوتا ہے اب مومین کہتے ہیں کہ ہاں تم ضرور ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن تم لوگوں نے خود اپنے آپ کو فتنے میں دالا یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو ایسے حالات اور سچوئیشنز میں دالتے تھے جس کی وجہ سے ان کا ایمان آزمیش میں ڈالا جاتا تھا وہ ایسے محول اور گیدرنگ میں جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ ان کا ایمان متاثر ہوگا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو آزماتے رہے وہ خود ایسے دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے جو بری چیز کہتے تھے کرتے تھے دیکھتے تھے اور بری جگہوں پہ جاتے تھے لیکن وہ پھر بھی انہی دوستوں میں رہے یہ سمجھ کے کہ دوسروں کی بری حرکتوں کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس سوچ کے ساتھ کے دوسروں پہ اس کا برا اثر ہو سکتا ہے لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا پہلی گلتی ہی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بری صحبت میں رکھا اور مشکوک حالات میں رکھا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ پہلی بار اپنے آپ کو بری صحبت یا محول میں ڈالیں گے تو آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا آپ کو لگے گا کہ یہ آپ کے لئے اچھا نہیں ہے لیکن جب کوئی بھی اس محول میں مسلسل جاتے رہے گا تو پھر وہ آپ کو متاثر نہیں کرے گا جیسے اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے تو اگر اور اگر کسی سگریٹ پینے والے کے دھوئے کے پاس سے گزریں تو آپ سے پہلی بار بردخش نہیں ہوا جاتا ہو لیکن اگر آپ خود سگریٹ پینے لگ جائے تو آپ کو اس دھوئے کی دھوئے سے پھر کچھ نہیں ہوتا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو برے محول اور عادتوں میں رکھا اور دوسرا مسئلہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے سستی کی اب سستی کرنے کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں ان کو احساس ہو گیا کہ ان کو اپنی حرکتیں تبدیل کرنی بڑھیں گی اپنی برے صحبت اور برے محول کو چھوڑنا پہ ہوگا لیکن وہ یہ سوچتے رہے کہ کچھ دن بعد وہ صحیح ہو جائیں گے ابھی رمضان آنے والا ہے اس کے بعد میں صحیح ہو جاؤں گا یا ابھی حج پہ جاؤں گا تو پھر دیکھنا میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا وہ اپنے آپ کو بتاتے رہے کہ بس کچھ دن اور تھوڑی دیر اور انہوں نے اپنے آپ کو وہ اپنے آپ کو بتاتے رہے کہ بس کچھ دن اور تھوڑی دیر اور انہوں نے اپنے آپ کو ابھی تبدیل کرنے کی حمد نہیں کی اور سوچا کہ ابھی وہ اپنے آپ میں تبدیلی لانے کے تیار بھی نہیں ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگا کہ اگر وہ چاہیں ہیں تو کبھی بھی اپنی حرکتوں کو رو سکتے ہیں اور ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ان بری عادتوں کے عادی نہیں ہیں اور جب چھوڑنا چاہیں چھوڑ سکتے ہیں لیکن سچا یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہم جتنی دیر ان بری عادتوں میں رہیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں ان کی عادت پڑ جاتی ہے اور پھر اتنا ہی مشکل ان عادتوں سے نکلنا ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ ہوتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب کوشش کا بھی کوئی فائدہ نہیں ایک گلٹی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے برے عامال میں مقتلہ ہے اور ابھی تک انہیں معافی مانگنے چھہیے تھی لیکن اب اس کے لئے بھی دیر ہو چکی ہے اور پھر کوئی بھی خود برا محسوس کرنے کو پسند نہیں کرتا جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں شیطان آکے وسوسہ کرتا ہے کہ تم برا کیوں محسوس کر رہے ہو تمہیں برا محسوس کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے تم برا محسوس کر بھی اس لئے کر رہے ہو کیونکہ تم اسلام کو مانتے ہو لیکن اسلام تو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ گناہ ہے اسلام تمہیں مسلسل برا محسوس کرواتے رہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تم اچھا محسوس کرو اور پھر یہ اسلام میں کتنی سچائی ہے ان سارے شیطان کے وسوسوں کے بعد بندہ خود کی سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ اسلام کو کیوں مانتا ہے اور اسلام یہ کیوں پیلوی کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ اسلام مجھے کچھ ہوتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا مجھے تو بس اپنی زندگی جیلی ہے اچھا ٹائم گزارنا ہے اور مجھے پھر یہ کیسے پتا ہے کہ کوئی خدا بھی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب نوجوان مسلمان اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع ہوجاتے ہیں اور ان کو اسلام صحیح نہیں لگنے لگتا اور ان سب نے کوئی تفصیل میں اسلام نہیں پڑا یہ ہم سب کی طرح نورمل مسلمان ہوتے ہیں جو بری صحبت اور محول میں جا کے اسلام کے بارے میں اپنے دل میں شک پیدا کر لیتے ہیں اور جب آپ ان کا کوئی ایک سوال کا جواب دیں گے تو وہ دوسرے سوال پوچھیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو پھر ایک اور سوال پوچھیں گے جس کے بعد آپ کو احساس ہو جاتا ہے اور پھر جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کتنی عرصے سے بری صحبت اور محول میں جا رہے ہیں جب جا کے آپ کو ان کی پوری کہانی سمجھ بناتی ہے ان آیات میں یہی لکھا ہے کہ وہ شک میں پڑ گئے اور پھر اس شک کے بعد وہ سب اپنی گلتیاں گناہوں اور حرکتوں کو ڈھیل دیتے رہے اور ایمان کی روشنی سے دور جاتے رہے یہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر سے جنت کی طلب مٹ جاتی ہے اور مسلمان کے اندر سے اپنے ایمان کو بڑھانے کی لگن ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے اور جہانم کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے آخرت اب ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اگر کوئی آخرت پر بات بھی کرے تو وہ اس کو مزاق سمجھتے ہیں تو پھر جب آپ جنت اور جہانم کو ہٹا دیں اور اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کو ہٹا دیں اور یہ سوچنے ہی بند کر دیں کہ اللہ کو راضی رکھ کرنا ہے تو پھر ان کے لئے صرف یہ دنیا ہی بچ جاتی ہے اس دنیا میں پھر ان کے پاس دولت شہرت تفریہ اور مٹیریرسٹک چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس لئے ان کا پورا دیہان انہی پہ لگتا ہے اور ان کا مقصد حیات بھی یہی چیزیں بن جاتی ہیں وہ صرف انہی چیزوں کی پرواہ کرتے ہیں اور انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو خوشی ملے گی ان کے پاس صرف جھوٹی امیدیں ہی رہ جاتی ہیں اور پھر وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس چیز پر لگا دیتے ہیں جس طرح آج کل ہر کوئی نئی مووی کے انتظار میں لگے رہتا ہے اور ان موویز کے لئے لائن حج پاسپورٹس کی لائن سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور پھر لوگ وہ مووی دیکھنے جاتے ہیں اس امید میں کہ ان کو تھوڑا سکون ملے گا لیکن جب اس سے بھی سکون نہیں ملتا اور دلی اتمنان نہیں ملتا تو موویز تو آپ اسے دیکھیں گے کیوں؟ کیونکہ جس چیز سے آپ کو اصل سکون اور اتمنان ملتا ہے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد ہے اور جب کسی کے پاس اللہ کو خوش کرنے کی خواہش نہ ہو تو اسے زندگی میں کوئی بھی چیز سکون اور اتمنان خلب نہیں دے سکتی اسی طرح ہوتے ہوتے ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جن کے پاس ایمان کی حوت ہوا کرتی تھی وہ لوگ اپنا پورا ایمان کھو بیٹھا پھر اللہ خران میں بیان کرتے ہیں کہ مومنین دیوار کی دوسری طرف مشرقین کو بولیں گے کہ وہ لوگ سب سے وڑے دھوکے باز یعنی شیطان سے آسانی سے دھوکہ کھا گا یہ پورا خصہ ہمارے لئے ایک نعمت ہے کیونکہ اس سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم مسلمان بھی اپنا ایمان کھو بیٹھ سکتے ہیں اور پھر خیامت کے دن ہمارے لئے کوئی امید نہ ہوگی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ انہوں نے ہمیں سب کچھ ابھی بتا دیا ہے تاکہ ہم اپنے اعمال صحیح کر سکیں ہم سب مسلمان ہم سب مسلمانوں کے پاس ابھی ایمان کی روشنی ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ایمان کو مضبوطی سے رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں ہمیں یہ اپنا خود اندازہ لگانا ہے کہ ہم ابھی کہاں کھڑے ہیں ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی آج کل ہی بری عادتوں اور محول میں جانے لگا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ کے لئے اسلام کے بارے میں شرط پیدا شروع ہو گئے ہیں اور کوئی اتنا بھی گیا گزرا ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد حیات ہی اب صرف پیسہ شورت اور عیاجی ہو آخر میں ہم اس دنیا میں کچھ بھی کر لیں اس کی کوئی اعمیت نہیں سوائے اس ایمان کی روشنی کے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خیامت کے دن بیکار ہے اس لئے آخری آیات میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی کافرین سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹکانہ آگ ہے اور کیا ہی برا انجام ہے وہ اس آیات میں اللہ دونوں مسلمان اور کفروں کو کتاب کر رہے ہیں یعنی کہ ہم اور وہ ایک ہی جیسے مانے جائیں گے اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح اپنی ایمان کی روشنی کو مستقم رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو غلط راستے پہ جانے سے رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے تھوڑے سے ایمان کو لے کے اس کو آہستہ آہستہ مضبوط کر سکتے ہیں ان سب سوالوں کا جواب اللہ ایک سوال سے دیتے ہیں اللہ ہم سے پھر اگلی آیت میں پوچھتے ہیں کہ کیا اب ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ ان کا اللہ کی یاد یعنی قرآن کے لیے دل جھگ جائے اور ان جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی اور کافی عرصہ گزر گیا جس کے بعد ان کے دل سکت ہو گئے اور پھر ان سب میں سے کافی سارے فاسق بن گا اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے سے ہمارے دل میں نور آ جاتا ہے اور ہم جتنا اللہ کو سچے دل سے یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے ایمان کی روشنی بڑھتی ہے اور اللہ کو قرآن سے یاد کیا جاتا ہے تو قرآن کو سمجھیں اس کے بارے میں سوچیں اور ہدایت حاصل کریں قرآن خود بھی نور کہلائے جاتا ہے تو جتنا قرآن کا متعلیہ ہوگا اتنا ہی ہمارا نور بھی بڑھے گا اور اس نور اس روشنی سے زیادہ کھیمتی چیز کوئی نہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ابھی نہیں ہوگا لیکن جب ہم خیامت کے دن اندھیرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے تب ہمارے ہمیں اس روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا آخر میں اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان جیسے نہ بن جانا بننا جن کو پہلے کتاب اور حکمت دی گئی تھی جیسے کہ بنی اسرائیل لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے وہ کتاب اپنے دل میں ایمان بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کو صرف کچھ رسومات اور روایات کے لیے رکھ دیا تھا کبھی کبار انہیں صرف کتاب کی تلاوت میں ہی مزاتا تھا اور تاریخ اور آج کا زمانہ گواہ ہے کہ ہم نے بھی قرآن کا صحیح متعلیہ نہیں کیا اور یہ ہماری ذمہ داری بندی ہے یہ ایمان جو ہمارے پاس ہے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں کہ یہ ہمارے پاس ہی رہے گا یہ بالکل ممکن ہے کہ ہم اپنا ایمان اور اسلام آہستہ آہستہ خو بیٹھیں اور اس لئے ہمیں مسلسل کوشش میں لگ رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایمان کی سلامتی دیں آپ سے کبہ بہت شکریہ